اسلام علیکم نوشکار سسریع کال جے ہند جے بھارا دوستو کیسے ہیں آپ میرے سب خیریت سے ہوں گے ٹھینیاں اور سب بڑے آئیں دوستو کافی دن ہو گئے تھے آپ سے ملخات کی ہو گئے آج آپ سے ملخات ہوئی اور دوستو آج آپ کو بتائیں گے جیسے کی تھنڈ کا موسم ہے اور زیادہ تھنڈ پڑھ لے پہ آپ کو کون سا دانہ کون سا باجرہ آپ کو بنانا ہے میں آپ کو باجرہ بنانے کا طریقہ مطمئن ہوا ہے جو کہ کبوتروں میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس باجرہ کا جو فائدہ ہے بہت زیادہ ہے اگر مدرازی ہیں بنجابی ہیں یا دیسی ہیں ان سبی کبوتروں پہ بہت بڑی فائدہ کرے گا حازمہ بھی اچھا رکھے گا اور کب مدرازی ہیں تو مدرازی میں تیزی کرے گا دیسی میں تیزی کرے گا ٹھیک ہے اور اس باجرہ کا بہت زیادہ فائدہ ہے جو کہ میرے خود میں کئی سال سے استعمال کرتا ہوں وہی نقصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے جو بھی میں نے پیپر میں لکھا ہوا ہے وہ نقصہ آپ کو دکھاؤں گا آپ بنائیں اس نقصے کو اور استعمال کریں انشاءاللہ آپ استعمال کرنے کے بعد بولے گی کہ ہاں بھی تو نقصہ اچھا تھا دوستو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے نقصے بتاتا رہوں گا آپ کو استعمال کریں کیونکہ میں جو بھی نقصہ بتاؤں گا وہ اپنے آپ استعمال کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا اس نقصے کا بہت زیادہ پائدہ ہے اور یہ سردی میں استعمال ہوگا گرم باجرہ ہے آپ کو گرم باجرہ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اس باجرے کے بہت زیادہ پائدہ ہے آپ اگر کوئی کبوتری ہے مادینے جو انڈے سے رک گئی ہیں جو انڈے نہیں دے رہی ہیں تو وہ انڈے دینے لگیں گے اس سے ٹھیک ہے دوستو اور پلان جو کبوتر اپنی پرواز دے رہا ہے تو اس دانے سے وہ کبوتر اپنی پرواز بڑھانے لگے گا اور بہت اچھا اڑے گا ٹھیک ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں ایک بات انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ ہاں بھی ازباز رہے گا بہت فائدہ ہے اور میں استعمال کرتا ہوں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں کسی اور کا بتایا ہوا یا ایسا نہیں ہے یہ بھی کسی استاد کا بتایا ہوا ہے خیر سوری یہ استاد کا کسی کا بتایا ہوا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ نقصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ ایک بار نوٹ کر لیں اس نقصے کو بہت اچھا نقصہ ہے تو میں آپ کو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئی آپ کا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آجی میرا دوستو میرا بھائیو یہ سب فارمولا لکھ دیا ہے میں نے نقصہ کیسے کیسے آپ کو سب چیزیں لینی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے ہاتھ پہ دیکھ لیں آپ باجرہ لینا ہے آپ کو دو کلو دیسی گھی لینا ہے آپ کو چار چمج کلوجی لینی ہے ایک چوٹکی اجوین لینی ہے ایک چوٹکی سوٹ لینی ہےincluding آدھا کالا نام کے لینا ہے دو چھٹکی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ سب دیکھ لیں ایک بار شروع سے سب چیزیں دیکھ لیں آپ کیا کیا چیزیں آپ کو لینی ہیں یہ سب سمان آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو استعمال بنانا ہے آپ کو ٹھیک ہے استعمال کر کے امیدیں سب سمجھ گئے ہوں گا یہ ایک بار اور دیکھ لیں سردی کا باجرہ جو بنانا ہے آپ کو استعمال کرنا ہے کبوتروں میں ہاں تو دوستو بنانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ کو کڑھائی میں دیسی گی ڈالنا ہے پہلے اس کو گرم کر لینا ہے اور یہ جو مسالے وغیرہ جو بھی چیزیں سماغری ہیں اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے باجرہ چھوڑ کے اور یہ سب پیسنے کے بعد اس کو کڑھائی میں ڈالنا ہے اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے چلا لیں اسے بھول لیں ملدب یہ نہیں کہ ہاں بھئی سکا لیں انگی کو سکانا نہیں ہے اس کو ملدب تھوڑا سرف کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ کو باجرہ ڈالنا ہے باجرہ ڈالنے کے بعد آپ کو باجرہ خوب اچھے طریقے چلانا ہے جب تک اس میں چٹر پٹر آواز نہ نکلے جب تک اس کو باجرہ کو تاننا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس باجرہ کو تاننے کے بعد آپ کو تھنڈا ہونے دینا ہے ٹھیک ہے باجرہ تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک کلو سادے باجرے میں ایک کلو سادے باجرے میں آپ کو آدھا کپ آدھا کپ یہ بنا ہوا باجرہ آپ کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ باجرہ آپ صبح شام کسی ٹائم بھی کھلائیں روز کھلائیں آپ کبوتر تھنڈ بلکل بھی نہیں مانیں گے آپ کی کبوتر جیسے پھول کے نکلتے ہیں بلکل نہیں پھولیں گے فریش نہیں آئیں گے ایک دم اور تھنڈ بھی نہیں مانیں گے یہ باجرہ میرا عظمائی ہو آیا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ استعمال کریں نہ کریں میں نے بتا دیا آپ کو آپ استعمال کر لیں ایک بار ٹھیک ہے دوستہ اور بھائیو انشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ کو کبوتر پھانے کا طریقہ میں آپ کو بتا ہوں بازی کے لئے کبوتر تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ بنے رہیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ یہ سٹارٹ کریں گے تو بنے رہے میرے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ بازی میں کبوتروں کیسے تیار کیا جاتا ہے کیا کیا جانا کیسے گھر سے پر کٹنگ پر پٹی جو بھی ہوتی ہے سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیا انہیں کھلانا ہے کیا نقصہ چلتا ہے کیا روٹی کیا چیز چلتی ہے سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کبوتر خود بھی پڑا سکتے ہیں جو بھی میرے چھوٹے کبوتر بازے ہم بھی چھوٹے ہیں مگر بس آپ کو بتا رہے ہیں جتنی بھی نولیج ہے اپنے پاس تو سا ٹھیک ہے اور آگیا چاہتا ہوں جائے